بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے جروز بے جہاں پر لاسٹ ٹائم میں گیا تھا وہاں پر میں نے ورلڈ وائٹس سینڈ بیچ کا ولوگ بنایا تھا جس کو حیامز بے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سادہ خوبصورت اور سفید ریت اس بیچ پر پائی جاتی ہے اس سے تقریباً تھوڑی دوری ایک نیشنل پارک ہے جس کا نام ہے بارڈری نیشنل پارک اور وہاں پہ ایک بیچ ہے کیوز بیچ تو آج میں جا رہا ہوں کیوز بیچ اور آج کا پلان کافی لمبا ہے تو ولوگ بھی کافی لمبا ہوگا آئی ہوب آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں گے آج کا جو بارڈری نیشنل پارک کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ اوور نائٹ کیمپنگ کریں گے موسیقی 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 نم mettre موسیقی کیف بیچ ٹینٹ سیٹ اپ ہو چکا ہے بارش ہلکی ہلکی آرہی ہے لیکن وی آر آل پروپیرڈ تو اب بارش کا کوئی اتنا ڈر نہیں ہے آگ کی بھی جگہ موجود ہے ملہ بہت نائس انوارمنٹ ہے ابھی تک تو اتنا کام قوائٹ پگھلے نیلم سا بہتا ہوا یہ سما نیلی نیلی سی خاموشیاں نہ کہیں ہے زمین نہ کہیں آسمان سرسراتی ہوئی ٹہنیاں پتیاں کہہ رہی ہے کہ ایک بس تم ہو یہاں صرف میں ہوں میری سانسیں ہیں اور میری دھڑکنیں ایسی گہرائیاں ایسی تنہائیاں اور میں صرف میں اپنے ہونے پر مجھ کو یقین آ گیا ایک بات ہونٹوں تک ہے جو آئی نہیں بس آنکھوں سے ہے جھانکتی تم سے کبھی مجھ سے کبھی کچھ لفظ ہیں وہ مانگتی جن کو پہن کے ہونٹوں تک آ جائے وہ آواز کی باہوں میں باہیں ڈال کے اٹھلائے وہ لیکن جو یہ ایک بات ہے احساس ہی احساس ہے خوشبو سی ہے جیسے ہوا میں تیرتی خوشبو جو بے آواز ہے جس کا پتا تم کو بھی ہے جس کی خبر مجھ کو بھی ہے دنیا سے بھی چھپتا نہیں یہ جانے کیسا راز ہے موسیقی اب یہ بھی تولا ہے مہمان کو زیادہ ہی کھانا بھی لگ رہتا ہے ہمارے گھر میں موسیقی 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 یہ صحیح ہے بیچ پہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے ڈرہا دیا ہے یہاں پہ شارک سائٹنگ ہیں اور شارک تو دنیا کا واحد ہے جس سے مجھے سب چاہتا ہے پورا پلان ہے بھائی کے پاس کہ اس نے جا کے پانی کے اندر سوئم بھی کرنا ہے لیکن یہ شارک بات تو بلکل بھی صحیح نہیں ہے یہ بہت سوئم موسیقی 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 ہیپی اور ہیلتی زندگی گزارنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سے سٹریس کو نکال دیں ہر کسی کا سٹریس ریڈیوز کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کوئی موسیق سن کے سٹریس ریڈیوز کرتا ہے تو کوئی ایکسرسائز کر کے میں کیمپنگ کو پروفیر کرتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ شہر کی تیز رفتار زندگی سے تمام سٹریس سے دور ایک ایسے ریموڈ ایریا میں جا کے اپنے کچھ وقت گزارتے ہیں جہاں پہ آج کل کی ٹکنالوجی جیسے کہ انٹرنیٹ اور موبائل آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہوتے ہیں آپ ہر کسی کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں اور آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا اپنے آپ کو ٹائم دینے کا جو کہ ہماری اس موڈرن ڈے کی دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی so hit the like button share it with your friends and subscribe to my channel to join me on the journey of my life thank you